اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی کی ایڈوکیشن چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بہت آسانی پہنچ سکیں میرے معزز بائیوں میری بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے ساتھ گیارہ اور بارہ محرم الحرام کا ایک بہت ہی حاص اور پر تأثیر عمل شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ عمل میرے ان بائیوں کے لیے ان بہنوں کے لیے ہے جو کسی بھی معاملے میں پریشان ہیں جن کی پریشانی ختم ہی نہیں ہو رہی چاہے وہ رزق کی پریشانی ہے چاہے بچیوں کے رشتے کے معاملے میں پریشان ہیں کسی دوسرے ملک میں جانے کے لیے ویزا اپلائی کیا ہے لیکن وہ ویزا اپروف نہیں ہو رہا اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو میرے بائیوں میرے بہنوں آپ کی کوئی بھی دلی ہواہش ہے کوئی بھی دلی مراد ہے اس کو اپنے دل میں رکھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ آپ کی وہ مراد اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے ضرور پورا فرمائیں گے یہ عمل آپ نے دو دن کرنا ہے گیارہ محرم الحرام کے دن اور بارہ محرم الحرام کے دن عمل کرنے کا طریقہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس عمل کو آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے گیارہ محرم کے دن نمازِ عشاء کے بعد یاد رکھیے گا کہ گیارہ محرم کا دن ہوگا اور بارہ محرم کی رات ہوگی یعنی کہ گیارہ محرم کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی اس رات کو نمازِ عشاء کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے اسی طرح بارہ محرم کا دن جب گزرے گا تو آگے جو تیرہ محرم کی رات آئے گی اس رات کو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی جو بھی دلی مراد ہوگی اللہ رب العزت اس عمل کے برکت سے آپ کی وہ حاجت آپ کی وہ مراد ضرور پوری فرمائیں گے اگر کوئی دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہے تو وہ بھی یہ عمل کر سکتا ہے اگر کسی کو اولاد کی پریشانی ہے تو وہ بھی یہ عمل کر سکتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نیک اور صلحہ اولاد عطا فرمائیں گے نمازِ عشاء ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر یا گھر واپس آ کر جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو تنہائی میں کرنا ہے نمازِ عشاء ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر یا گھر واپس آ کر جب آپ پوری عشاء کی نماز مکمل کر لیں تو دو رکار نماز صلات الخاجت پڑنی ہے آپ پہلی رکار میں صورت فاتح کے بعد تین مرتبہ صورت اخلاص پڑنی ہے پھر دوسری رکار میں بھی ایسے ہی آپ نے صورت فاتح کے بعد تین مرتبہ آپ نے صورت اخلاص پڑنی ہے سلام پھیرنے کے بعد آپ نے سیدھا سجدے میں چلے جانا ہے اور سجدے میں ایک سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام پڑنے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پانچ نام ہیں جن میں ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہیں اور چار اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں ان پانچوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر آپ نے ایک تصور کرنا ہے یہ ایک ہو گیا یہ دو ہو گئے اس طرح آپ نے سجدے میں ایک سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ پانچ نام پڑنے ہیں اس کے بعد سجدے سے سر اٹھا لینا ہے اور اپنی حاجت کو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے حسوسی دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ میری یہ حاجت ہے میرا یہ مقصد ہے اپنے ان ببرکت ناموں کے صدقے میری اس حاجت میری اس خواہش کو پورا فرما اسی طرح آپ نے جب بارہ محرم الحرام کا دن گزر جائے تو رات کو عشاء کی نماز کے بعد دورکار نماز نفل ادا کرنے ہیں اسی طرح پہلی رکاہت میں سورت فاتح کے بعد تین مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے دوسری رکاہت میں بھی سورت فاتح کے بعد تین مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے پھر سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر سجدے میں سر رکھ کر سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہی پانچ نام یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان پانچوں ناموں کو سو مرتبہ پڑھنا ہے پانچوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اس طرح ان کو سو مرتبہ پڑھنا ہے پھر سجدے سے سر اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے اپنی حاجت کے لیے حصوصی دعا مانگنی ہے انشاءاللہ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا جو بھی حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ اس مقصد میں اس حاجت میں آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے امید کرتا ہوں کہ وظیف ہے کہ اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی پھر بھی آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہوا تو آپ کمنٹ بیکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ہو سکے تو اس بندہ ان اچیز کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کے عدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ